وقت انزل اللہ علیکم ذکر و رسولہ خاندان زہرہ پہ باواز بلندر شلوات کافی زیادہ حضرات تشریف فرما ہے ملکے باواز بلندر شلوات پڑھیں جس کو نہیں آتی وہ ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لی لیکن پڑھے ضرور درود پڑھیں برمحرمہ دو اہلِ بیت میں مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں بے جس مندے کو جتنی جتنی سمجھ آئے میرے ساتھ اتنا اتنا بولے ضرور تاکہ اس بات کا اتمنان ہوتا رہے کہ خطاب علی کے حب داروں سے ہے سوچ کے بیماروں سے نہیں مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلے جا غدیر میں بہت میں شکریہ مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلے جا غدیر میں مجھے اس بات کا اتمنان ہو جائے کہ میں نے جو محنت کی ہے وہ پوری ہو گئی ہے مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلے جا غدیر میں بھئی جت بندہ چوتھے مجھے پہ نہ بول سکے وہ گھر جا کے سوچے کہ اللہ نے یہ ہاتھ کیوں دیا ہے وہ یہ بھی سوچے کہ یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہے کبلہ اس ہاتھ کا فائدہ ہی نہیں ہے جو علی کے ذکر میں نہ اٹھ سکے اس زبان کا فائدہ ہی نہیں ہے جو علی کے ذکر میں بول نہ سکے مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلے جا غدیر میں اس والے بندے سے لے کے وہ آخری حلالی تک جس کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے ضرور مثلِ غلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلے جا غدیر میں اہمیتِ ولایتِ حیدر رہے گیاد بھولا نہیں خدا کا وہ لہجہ غدیر میں بھولا نہیں خدا کا وہ لہجہ غدیر میں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے ہاتھ ماروں آپ کو کہو مجھے داد دو دوسرے مسئلے پہ آپ سے داد دو پھر میرا کمال ہے سمجھ کے بولے تو آپ کی معرفت کو سلام ہے خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بز میں امکامِ لا مقام کے مقام کی قسمت سمر رہی ہے خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بز میں امکامِ لا مقام کے مقام کی قسمت سمر رہی ہے چوتھے مصرے پہ میں نے آپ کو تیرہ نجب سنانی نہیں ہے وہ آخری بندے تک تیرہ نجب دکھاؤں گا خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بز میں امکام لا مکاں کے مکاں کی کشمت سور رہی ہے شاہد بھئی آپ نے مجھے وہ بندال کے طرف دیکھے بندہ بتا رہے ہیں جو میرے ساتھ چوتھے مصرے پر نہیں بولتا کہ وہ کیوں نہیں بولتے اس مصرے پر خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے جس بندہ نے ماں کی گود میں علیہ وعلی اللہ دودھ بیا ہو اور پھر چوتھے مصرے پر چھپ رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بز میں امکام لا مکاں کے مکاں کی کشمت سور رہی ہے بھتانے عالم کے بھت پرستو بھتوں کی نبزوں پہ ہاتھ رکھنا جہاں یہ دوبے وحی سمجھنا رجب کی تیرا اُبر رہی ہے جہاں یہ سمجھیں جہاں یہ دوبیں وہیں سمجھنا رجب کی تیرا اُبر رہی ہے اللہ رب العزت اپنی لاریب اور بیعید کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرُ الرَّسُولَ میں نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا بھئی لفظوں پہ غور رکھنا اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرُ الرَّسُولَ میں نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے محمد کو بارہ رب العزت والدن پیدا کیا بھئی نہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے محمد کو بارہ رب العزت والدن پیدا کیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا تو بھئی نازل وہی ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو بھئی نازل وہی ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو اچھا مالک سوال یہ ہے کہ بنایا جو پہلے تو بھیج بھی پہلے دیتا بنایا آدم سے پہلے بھیجا آدم کے بعد بنایا ابراہیم سے پہلے بھیجا ابراہیم کے بعد بنایا نو سے پہلے بھیجا نو کے بعد بنایا موسیٰ سے پہلے بھیجا موسیٰ کے بعد بنایا عیسیٰ سے پہلے بھیجا عیسیٰ کے بعد مالک سب سے پہلے جو بنایا تو سب سے پہلے بیج دیتا اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا پڑھو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں اللہ کون ہوں میں اللہ وہ ہوں جو ہماؤں کو پہلے چلاتا ہوں کہ جاؤ جا کے خوش خبری دو کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے بھائی جملہ سنیے گا ہمارے پیچھے ہمارے ایک منٹ دھیریے گا ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے تو آدم سے عیسیٰ تک سب نبی بن کے آئے ہیں ہواے ہمارا محمد بن کے آیا ہے بارش ہمارا محمد بن کے آیا ہے دلیل دے دیتے ہیں دلیل دے دیتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حضرت نو کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انہی آئی زکان تک منا من الجاہلین خبردار نو جاہلوں جیسا مت بن بیت آئیت نہ ہو قرآن کی میں مجرم آپ کا آئیت ہے قرآن کی خبردار نو جاہلوں جیسا مت بن یعنی نو جاہلوں جیسا بنے تو نو کی پستی پھر اس کے بعد اللہ ہمارے محمد کو کہہ رہا ہے وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبَ الْخُوط خبردار محمد مجھلی والے نبی جیسا مت بن بھئی نو جاہلوں جیسا بنے تو نو کی پستی محمد نبی جیسا بنے محمد کی پستی محمد نبیوں جیسا بنے تو محمد کی پستی تو عقل کے اندوں پہ شرموں تمہیں شرم نہیں آتی جو محمد نبیوں جیسا نہ ہو سکا تو گندی مات کے گندے بیٹے جیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک اور دلیل لے لو ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں میں اس پہ بھی آیت پڑھ دیتا ہوں ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں میں نے صرف ایسے کہ ہاتھ باندھے نہیں ہے اور جنہوں نے ہاتھ باندھے ہیں وہ بھی کھول لے کیونکہ قرآن کی آیت ہے المنافقین والمنافقات یک بی زونہ بھی آئی دیہم منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں ہاتھ باندھتے ہیں دونوں ہاتھ باندھتے ہیں بات رکی تھی بتا رہا تھا کہ خبردار محمد خبردار محمد مچھلی والے نبی جیسا ہمت باندھ اچھا بھئی دلیل لے لو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ کتاب چاہیے جی مالک چاہیے کتاب چاہیے کتاب چاہیے کتاب چاہیے تو پہاڑی پہ آ بھئی کتاب چاہیے تو پہاڑی پہ آ اللہ نے عیسیٰ کو کہا عیسیٰ انجیل چاہیے جی مالک چاہیے کوہتور پہ آ بھئی موسیٰ کتاب چاہیے جی مالک چاہیے کہا پہاڑ پہ آؤ تو دوں گا عیسیٰ کتاب چاہیے جی مالک چاہیے کہا پہاڑ پہ آؤ تو دوں گا بھئی وہ وہ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پہ آؤ تو کتاب دوں گا اب ہمارا محمد آمینہ کلال عبداللہ کا یتین اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی سے گعبائے کو سینڈ پروندنے والا محمد تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا محمد ممبر پہ قرآن ممبر پہ محمد میدان میں قرآن میدان میں محمد غدیر میں قرآن غدیر میں جس اللہ نے یہ قانون بنایا کہ جہاں محمد ہوگا وہی قرآن آئے گا بھئی میں کیا کروں کتاب میں ملتا ہے جہاں محمد ہوگا وہی قرآن آئے گا اسی اللہ نے ایک دن قانون توڑ بھی دیا کہاں محمد اب جہاں تم ہوگا وہاں قرآن نہیں آئے گا کیوں مالک کیونکہ اب آنے ہے آئد تطہیر کی اب جہاں جناب سیدہ آنگی قرآن وہاں آئے گا جہاں محمد ہوگا وہاں آئے گا جہاں محمد ہوگا وہاں آئے گا کیونکہ اب آنے تھی آئیت تطہیر کی اب جہاں جناب سیدہ ہوں گی وہاں آئے گا اچھا آئت تطہیر شروع کہاں سے ہوتی ہے اننا 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 کا مطلب ہے بس یہ فقط بس اننا کا مطلب ہے بس فقط یہ یہی بس اننا کا مطلب جیسے یہ ویسا کوئی نہیں ہے اننا کا مطلب ہے جیسے یہ ویسا کوئی نہیں آئیتیں بڑھ دیتا ہوں جیسا یہ ویسے کوئی نہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اننا اننا شراب نجس ہے اننا جیسے یہ نجس ویسا کوئی نہیں کیوں اننا کا دائرہ کھینچا گیا ہے اننا کا مطلب جیسے یہ ویسا کوئی نہیں اگلی آئیت اننا الا حکم الا ہم واحد جیسا ایک اللہ ویسا کوئی نہیں کیوں اننا آگیا ہے اگلی آئیت پڑھ دیتا ہوں اننا آنا باشر مشل جیسا بشر محمد ویسا کوئی نہیں اننا اننا جیسا بشر محمد ویسا کوئی نہیں تین آئیتیں پڑی جیسے نجس شراب ویسا نجس کوئی نہیں جیسا ایک اللہ ویسا کوئی نہیں جیسا بشر بشر ویسا کوئی نہیں اننا کا مطلب جیسا یہ ویسا کوئی نہیں جیسا ایک بشر بیسا محمد کوئی نہیں تو ثابت ہو گیا انما کا مطلب ہے جیسا یہ بیسا کوئی نہیں جب یہ تین آئیتیں پڑھی انما الہ حکم الہ باہد جیسا ایک اللہ بیسا کوئی نہیں انما آنا باشر مشلکم جیسا ایک بشر محمد بیسا ایک بشر کوئی نہیں انما الہ حکم الہ باہد جیسا ایک اللہ بیسا ایک کوئی نہیں انما کا مطلب جیسا یہ بیسا کوئی نہیں ثابت ہو گیا انما کا مطلب جیسا یہ بیسا کوئی نہیں اب آئیت چیخ نہیں ہوئی آئی انما ولی جب اللہ جیسا ولی علی بیسا کوئی نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نارہ حیدری علیہ کے شام تکر جاری رہے گی جس سے ملک دے نامور ذاکرین پڑھن گے اور تین تو چار علامہ عابد علی عابد صاحب چار تو پنگ کبلہ زیدالحسن زیدی صاحب مرہوم و مغفور دے بیٹے علامہ سید علی رضا زیدی صاحب ٹھیک چار تو پنگ انشاءاللہ حرف آخر دی حصیت نال خطاب فرمان گے انی اکتوبر تاریخی سلانہ مجلس علیہ اور اعلان بھائی کامران بیئے صاحب مولا زندگی دراز فرمان خود بھی کریں گے میں انہوں کی التماز کر رہے ہیں انی اکتوبر تاریخی مجلس عزا یوم فضلہ سلام علیہ امام بارگا گلستان زہراد سلام علیہ زیر انتظام پیرو مرشد باو سید حسنین رضا شمسی صاحب جس سے ہی سرکار علامہ گلفام حسین حاشبی صاحب علامہ مرتضہ مہدی صاحب آف لندن علامہ عمران حیدر ساکی صاحب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب زاکر اہل بیت چودری غلام رضا جھنڈوی صاحب ندائے قصیدہ نفیس زاکرین عزت امام زاکر کامران عباس بیئے صاحب زاکر اہل بیت غلام عباس صدفی صاحب زاکر اہل بیت سید بابر علی زیغم صاحب زاکر اہل بیت عباد علی عباس صاحب برائے خشنودی محمد و عالم حمد بلند تر صلو اللہم صلی اللہ محمد کوشش کرے بھی رل کے قبری صلوات پڑھو تے رائے صلوات نمیمبر پاک دو اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد ہن توڑے سامنے شہر عالی عمران شہر گلستان زہرات صلی اللہ علیہ جناب عزت ماب رائے علی عمران صاحب اور انہ دے فوراں بعد نفیس زاکرین ندائے قصیدہ عزت ماب پیارے بھائی جناب لاکر کامران عباس بیئے صاحب برائے خشنودی محمد و عالم حمد بلندر صلوات اور علامہ کرامت باز حیدری صاحبی تشریف لیا جاتا عدف 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 موسیقی درود پڑیں باوزیں بلانتے ہیں